ناظرین اسلام علیکم لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہت ساری پہنچ سکیں تو چلی اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ناظرین پہلی خبر میں آپ سے پاکستان نیوی کے مطالق شیئر کرنا چاہتا ہوں تین فروری دوہزر اکیس کو پاکستان نیوی نے کراچی شپیارٹ اور انجینرنگ ورکس میں اپنے لیے بولرڈ پول ٹک کا یعنی جسے ٹک بورڈ بھی کھا جاتا ہے اس کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے اور یہ بات دیفینسیڈ پولٹکس آپ کو اپنی پہلے ہی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہے کہ پاکستان نیوی اپنے لیے سٹیلت کن بورڈ اور بولرڈ پول ٹکس کو ڈیزائن اور ڈیویلپ کرے گی جس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے پاکستان نیوی کی ان بولرڈ پول ٹکس کو بلکل مقامی سطح پر ڈیزائن کیا گیا ہے اور ان کی ڈسپلیسمنٹ 48 ٹن کے لگتا ہے اگر آپ ٹک بورڈز کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے تو دراصل یہ ایک ایسے جہاز ہوتے ہیں جو کہ ہوتے تو گم وزنی ہیں لیکن یہ بڑے بحری جہازوں جو کہ بندرگاہوں پر لنگر انداز ہوں ان بحری جہازوں کو سمندر میں اتارنے کا کام کرتے ہیں یعنی انہیں پل کر کے سمندر کی طرف اور گہرے پانیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو آج کی دوسری خبر ہے پاکستان کی شپ بلڈنگ انڈسٹری کے حوالے سے گئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1957 سے لے کر اب تک پاکستان میں صرف ایک ہی شپ یارٹ اپریٹ کر رہا تھا اور وہ ہے کراچی شپ یارٹ جو کہ اس عرصے میں 400 سے زائد بحری جہاز تعمیر کر کے ان کی ڈیلیوریز کر چکا ہے لیکن پاکستان کی مستقبل کی شپ انڈسٹری کو میری ٹائم انڈسٹری کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ بالکل ناکافی ہے تو ناظرین اسی تناظر میں آپ سے یہ میں خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کے درمیان گوادر میں ایک نئے شپ یارٹ جس کا نام گوادر شپ یارٹ رکھا جائے گا اس کی تعمیر کے لیے موہدہ دے پا دیا ہے موہدے پر دستخط کر دئے گئے ہیں اور یقیناً یہ پاکستان کی شپ بلڈنگ انڈسٹری کے فیوچر کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ اس سے مستقبل میں پاکستان نیوی کی آپریشنل ریکوائرمنٹ پوری کرنے اور اس کے علاوہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپولیشن اور دوسرے پرائیویٹ اداروں کے لیے تجارتی جہازوں کی تیاری کے لیے بھی جو عمل ہے وہ کافی آسان ہو جائے گا اور پاکستان کو اس پر خطیر حضر مبادلہ کی رقم خلص نہیں کرنی پڑے گی گوادر میں بندرگاہ کی تعمیر سے مستقبل میں پاکستان کی تجارتی جہازوں کی ضروریات میں بے غد اضافہ ہونے والا ہے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اس وقت تقریباً صرف اور صرف نو کے قریب تجارتی جہاز رکھتی ہے اور پاکستان کو اپنا سامانے تجارت باہر کی ملکوں میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے دوسرے تجارتی جہازوں کو چارٹر کرنا پڑتا ہے جس پر خطیر زر مبادلہ کی رقم خرچ ہوتی ہے پاکستان ہر سال تقریباً ٹھائی عرب ڈالر ان تمام پرائیویٹ کمپنیز کو صرف فریڈ چارجز میں دیتا ہے اس سے اب اندازہ لگائیں کتنا بڑا فورن ریزارفز ہمارے خرچ ہوتے ہیں کتنی زیادہ کانسٹ میں اضافہ ہوتا ہے ہماری ایکسپورٹ کی تو اگر گوادر میں شپیارٹ تعمیر ہوتا ہے اور اس کی پروڈکشن کے پیسٹری جو کہ انشاءاللہ اس حساب سے رکھی جائے گی تو یقیناً پاکستان نیشن شپک گاپوریشن اور پاکستان کے مقامی پرائیویٹ اداروں کی ضروریات پوری کی جا سکیں گی تو ناظرین یہ سی ہماری آج کی مختصر سے ویڈیو امید ہے کہ آپ کا پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلپ کریں اور استان نیوی اور پاکستان کی شپ بلڈنگ اندسٹری کی جانب سے ہونے والی اس اہم پیشرفتوں پر اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ